دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان خاص کر پچھلے چھہ ساتھ سال سے جب سے نریندر مودی ستہ میں آئے ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے لوگ کسی بھی موقع پر پنڈی جبان لان لیرو کو دیش کی بربادی کا ذمہ دار ٹھیرانے سے پیچھے نہیں رہتے ہیں حالہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو یہ شروعات ہوئی تھی پنڈیت اٹل بیہاری باج پہی کے ستہ میں آنے کے بعد سے سوپ چہرہ لے کر پنڈیت اٹل بیہاری باج پہی نے جو ساشن کیا جو ستہ چلا ہی 234 پارٹے کو جوڑ گئے اس کے بعد سے آر ایس ایس مضبوط ہوتی چلے گے اور آج آپ کے سامنے آر ایس ایس بھی ہے اور باج پہ بھی ہے وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ پنڈیت جبان لان لیرو کو بدنام کیا جائے اور چیز کا ان کو ذمہ دار ٹھیرایا جائے سمیہ سمیہ پہ آپ تمام چیزوں سے روبرو ہوتے رہتے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ پنڈیت جبان لان لہرو اصل میں مسلمان تھے ان کا اصلی نام گیا سودین تھا بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل لیا تھا ایک مسلمان ہونے کی باوجود وہ پنڈیت کا بھیش میں جو ہیں دیش کو برباد کر رہے تھے تمام طریقی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی لیکن اب ایک ایسا کھلا سا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک ویدھائک نے وہ بھی راجستان کا ویدھائک ہے اور پردیس اس کا جو کارکانی ہے بھاجپا کی اس میں اس کو مہامنتری کا پد دے رکھا ہے اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ چندر شکر آزاد کی جو ہتیا کی تھی انگریزوں نے وہ اصل میں پنڈیت جبان لان لہرو نے کرائی تھی مجھے لگتا ہے وہ سیدھے سیدھے آپ کو ویڈیو سن لینا چاہیے پھر اس ویدھائک کے بارے میں کچھ خاص چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے آپ کو بتا ہوگا ان کا نیو کہاں سے رکھی گئی جو ہر لال نیرو اس کانگری کی پورت رہے ہیں پرشید کرانتیکاری چندر شکر آزاد کی جب کرانتیکاری گھتوڑیاں کر رہے تھے اور جب ان کو پیشے کی ضرورت پڑی پنڈی جو ہر لال نیرو کے پاس اس لیے گئے تھے تو وہ بھی دیش کو آزاد کرانا چاہتے ہیں چلتے وہ سیوگ کریں گے وہ بارہ سو روپے کی ضرورت تھی پڑھنی جو ہر لال نیرو جی کے پاس چندر شکر آزاد جی پہنچے انہوں نے آسو زندیا کہ آپ پارک میں بھیٹھے ابھی میں یہ ویوستہ کرتا ہوں انہوں نے ویوستہ یہ کی انگریج پولیس کو سوچنا کی کہ جس کو تم گھونڑ رہے ہو آتنگ کا بادی چندر شکر آزاد پارک میں بیٹھا ہوا ہے اور انگریج پولیس آئے انہوں نے گولیاں چلائے بدلے میں چندر شکر آزاد انہوں نے بھی گولیاں چلائے تین پولیس والوں کو مار دیا اور جب گولیاں انہوں نے پاس نہیں بچی آنے لاشت گولی بچی اور جب لگا کہ میں مارا جاؤں گا تو وہ انگریجوں کے ہاتھ تو نہیں مارے جاں مچاتے تھے اس لئے خود کے کنپٹی پہ انہوں نے اپنی آگ کو گولی لگا کر مار لی اب آپ کے لئے یہاں جاننا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بیان اصل میں دیا کہاں گیا تو یہ بیان دیا گیا راجستان کے راز سمن میں یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی استعانی ایک میٹنگ ہوئی اس میں جو ہے ویدھائک مدن دلاور نے یہ بیان دیا ہے تو یہاں دو چیزوں پر غور کرنے والی بات بنتی ہے پہلا راز سمن میں کیوں یہ بیان دیا دوسرا بنتا ہے مدن دلاور کون ہے تو سب سے پہلے راز سمن پر روشنی ڈال لیتے ہیں راز سمن کا نام آتے ہی آپ کی نظروں کے سامنے شمبولان ریگر جیسے ویہشی درندے کی تصویر آ گئی ہوگی جس نے پیتالی چھالی سال کے بنگالی مزدور افراد علیہ السلام کو دھوکے سے پیچھے سے پیٹ پر وار کیا پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا اس کو جلا دیا پھر اپنی بہادری کے گیت گائے پیچھے بھگواجھنڈا لگا کے اور اس حرکت کے لیے اپنے بھانجے کو بھی پوری طرح شامل رکھا جو کہ نابالگ ہے ورتبان سمیہ میں وہ جوتپور جیل میں بند ہے اور اس کے اخلاب مقدمہ چل رہا ہے وہاں بیٹ کر بھی وہ فیس بک لائب کر رہا تھا حالانکہ جب سے ستہ بدلی ہے اشوگ گیلو ستہ میں آئے تب سے وہ کچھ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ وہی جوتپور جیل ہے جہاں پہ آسارام بھی ساتھ میں اس کے بنے ہوئے ہیں تو راز سمندھ کو اس پریپیکش میں ضرور سمجھئے کہ یہاں پر ایک ہندوتوہ جو نفرت والا ہندوتوہ ہے اس کی بڑی فیکٹری ہے اور اسی فیکٹری میں جاتے ہیں مدان دلاور نے ایک نیا ایتحاس رچنے کی کوشش کی ہے اب بات کر لیتے ہیں مدان دلاور کی تو مدان دلاور جیسے میں نے بتایا کہ بیجی پی کے ویدھائک ہیں اور مہا منتری بھی ہیں یعنی کہ وہ پردیس میں اپنا ایک بڑا وجود رکھتے ہیں ان کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سچین پائلٹ اٹھارہ بھی اس ویدھائکوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور سرکار پر خطرہ مندرانے لگا تو اس بقت جن کی طرح باہر آئے مدان دلاور اور انہوں نے جا کے آئی کورٹ میں پیٹیشن دھاکل کر دی انہوں نے کہا چھے ویدھائک جو بہوجن سماج پارٹی ہیں یعنی کہ مائیوٹی کی پارٹی کے ہیں انہیں اشوک گیلوت نے اپنے ساتھ میں ملا لیا ہے بلے کر لیا ہے یہ غلط ہے اب بطا یہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا بیدھائک بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا مہامنتری چنتہ کن کی کر رہا ہے بہوجن سماج پارٹی کے بیدھائک ہوگی یعنی کہ مائیوٹی کی پارٹی کے بیدھائک ہوگی اور مائیوٹی کو فکر نہیں ہو رہی تھی ماملہ دھیرے دھیرے چلتے وہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور آج تک بھی وہ ماملہ فینڈنگ پڑھا ہے وچارہ دھین ہے تو یہ ہے مدن دلاور کی شخصیت اب بات کر لیتے ہیں اتحاس پر اتحاس کے ماملے میں انہوں نے جو نئی چیز گھڑی ہے اس سے بھی باد کھڑا ہونا لازمی ہے اپنے ان کی زبانی سن لیا ہوگا کہ کیسے چندر شکر آزاد مدد مانگنے آئے لیکن پندی جبان نال نے کہا جاؤ پارک میں بیٹھ جاؤ اور بعد میں انگریزوں کی پولیس کو بلا دیا اور انگریزوں کی پولیس نے آ کر چندر شکر آزاد کو گھیر لیا انہوں نے پہلے انگریزوں کی پولیس کے دو تین سپاہیوں کو دو تین جوانوں کو مار ڈالا لیکن جب انہوں نے لگا کہ اب وہ بچ نہیں پائیں گے تو انہوں نے خود کو شہید کر لیا گولی مار کر یہ ایک نیا اتحاس انہوں نے گڑا ہے یہ اتحاس گڑنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے بھاج پہ جب سے ستہ میں آئیے ہر کسی کے بارے میں ایک نیا اتحاس گڑا جا رہا ہے کیوں آپ اتحاس وہ ہی ہے کہاوت سنوئے ہو گی نہ آپ نے ایک فلم کے اندر جو ہم کہیں وہ اتحاس ہے جو ہم کہیں وہ کانون ہے جو ہم کہیں وہ آدیش ہے ایک فلم ہے نا کونسی ہے بتا دوں آپ کو فلم کا نام بھی فلم کا نام ہے گرب جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ سی ام بن جاتا ہے کہ اے منا اے ببوار ہم بولے تھی اس سیٹ پر بیٹھ کے دکھائیں گے ہم جو بولیں گے وہ کانون ہوگا ہم جو بولیں گے وہ اتحاس ہوگا وہ تمام طریقے کی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی نہیں ریکھی ہوں گی تو گوگل کر کے یوٹیوب کر کے دیکھ لیجئے گا گرب فلم کا بڑا مشہور ڈائلوگ ہے جب سلمان خان اس مکہ منطری کو لات مارتے ہیں اور یہ کہتا ہے تُو نے مکہ منطری کو لات ماری ہے تو سلمان خان کہتے ہیں کہ مکہ منطری کو لات نہیں ماری ہے تُجھے لات ماری ہے تو یہ تمام طریقے سے نیا اتحاس گڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اب اسی کرم میں ایک نیا چیز جڑ گئی ہے کہ چندر شکر آزاد کا اگر کوئی اتیارہ ہے تو پنڈی جبال لان لہرو ہے دیکھیں گے کانونگریس کا اس پر کس طریقے سے ریاکشن آتا ہے یا یہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہیں حالانکہ ان کی عادت تو کسی کی ہے نہیں کہ ایسے بیان دیں پر یہ نیا اتحاس ہے اب اس پر بھاج پا آگے بڑے گی ہو سکتا ہے بھاج پا کے اور نیتا بھی اس میں چار کا دماغے جا کے کچھ اور اتحاس کے پنوں سے ریکال کے لیے آئے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاست مدی لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دے اجازت ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں چینل کو شیئر کر سکتے ہیں